عزیز طالبات السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ دسوی جماعت کے عربی کلاس اس میں آپ کا استقبال ہے ابھی ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے الجملت الاسمیہ والجملت الفیلیہ یہ آپ کی درسی کتاب کے جرامر کے حصے کا دوسرا سبق ہے جو آپ کی درسی کتاب میں پیج نمبر 54 پر موجود ہے اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ الجملت الاسمیہ یا جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں مختصر طور پہ ہم بتا دیتا ہوں کہ الجملت الاسمیہ یعنی ایسا جملہ جو کسی اسم کسی نام یا کسی نام یا ناؤن سے سٹارٹ ہو یا شروع ہو تو اسے ہم جملے اسمیہ کہتے تھے مثال یہاں پہ دی گئی تھی کہ زیدن حسنن یا زیدن زہبہ علی المدرسہ یہاں پہ ہم جملے مفیدہ یعنی مکمل جملے ایسا جملہ جو اپنا پورا معنی بتا رہا ہو اس کی دوسری قسم جملے فیلیہ کے بارے میں جانیں گے فیلیہ کسی کہتے ہیں بہت آسان کونسپٹ ہے آپ اسے یاد کر لیجیے کہ کسی فیل سے شروع ہونے والا جملہ جملے فیلیہ کہلاتا ہے کوئی بھی جملہ جو کسی فیل سے شروع ہوں گا اسے ہم جملے فیلیہ کہیں گے فیل کہتے ہیں کسی کام کو ایسا لفظ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے میں ایک بار پھر سے بتاتا ہوں فیل ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے یعنی اس کے ذریعے آپ کو معلوم چلے کہ کام کریک کیا گیا یا ہویا اور وہ کس زمانے میں ہوئے یعنی ماضی میں ہوا مستقبل میں ہوا یا حال میں ہوگا تو آپ کو اس کے ذریعے معلوم ہو اس لفظ کے ذریعے یہاں پہ مثال دی گئی ہے زہابہ زیدن علمدرسہ زہابہ مطلب گیا گیا جو لفظ ہے اس کے ذریعے ہم کو سمجھ میں آرہا ہے کہ ایک کام ہوا ہے وہ ماضی میں ہوا ہے گیا کیونکہ ہم اسے سمجھ میں آرہا ہے کہ یہ کام ہو چکا تو زہابہ گیا زیدن زید علمدرسہ مدرسے کی طرف یا مدرسے کو علمدرسہ علمدرسہ مطلب مدرسہ اسکول زہابہ یہاں پہ دیکھئے پہلا یہ جو جملہ ہے وہ فیل سے سٹارٹ ہو رہا ہے فیل سے شروع ہو رہا ہے تو زہابہ فیل زیدن اس کا فائل کیونکہ کام کس نے کیا زیدنے کیا تو اس لئے زید کو ہم فائل کہیں گے زہابہ زیدن زید گیا علمدرسہ مدرسے کی طرف یہ علمدرسہ یوں گا مطلب کے فیل پری پوزیشن ہے پری پوزیشن کو یہاں پہ ہم مطلب کے فیل کہیں گے ایک بار میں پھر سے سمجھنا دیتا ہوں الجملہ تل فیلی یا یا جملے فیلی یا ایک مکمل معنی دینے والا جملہ ہوتا ہے اور ایسا جملہ ہوتا ہے جو کسی فیل سے شروع ہوتا ہے جیسے زہابہ زیدن علمدرسہ زید مدرسے کی طرف گیا زہابہ فیل ہو گیا زید فائل ہو گیا علمدرسہ مطلب کے فیل ہو گیا اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے درسی کتاب میں اس کے تعلق سے کیا بتایا جا رہا ہے الجملہ تل فیلی یا فیل سے شروع ہونے والا جملہ الجملہ تل فیلی یا کہلاتا ہے مثلاً زہابہ زیدن علمدرسہ یہاں پہ وہی مثال ہے جو میں نے یہاں پہ دیں گے اس جملے میں زیدن فائل ہے اور زہابہ فیل ہے زیدن فائل ہے اور زہابہ فیل ہے یعنی زید کام کو کرنے والا ہے فائل کہتے ہیں جو کام کو کر رہا ہے اور ذہبہ فیل ہے یعنی جو کام کیا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں اس جملے میں زیدن مقتدہ نہیں اس جملے میں زیدن مقتدہ نہیں اس کا مطلق کیا ہے کیونکہ ہم نے جملہ اسمیہ میں دیکھا تھا کہ اسی طرح کے جملہ آیا تھا لیکن زید پہلے آیا تھا تو اس میں زید فیل سے پہلے آنے کے ورے سے اس کو ہم مقتدہ کہہ رہے تھے لیکن یہاں پہ زید فیل کے بعد آیا ہے اس لئے ہم اسے فائل کہہ رہے ہیں ناکہ مقتدہ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوں گا اگر آپ لوگ کو کوئی بھی عشقال کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم اسے ہو سکتے ہیں السلام علیکم